لا الہ الا اللہ یقیناً آپ نے بھی والیکم السلام کہا ہوگا اور یوں یہ محبتوں اور سلامتیوں کے تبادلے جو ہے وہ ہوئے پروگرام کے آغاز سے قبل بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں آپ کے لئے و اپنے عزیز کے لئے دوستوں کے لئے اپنے لئے کہ میرے رب ہم بہت کمزور ہیں اور تو ہی ہمیں قوت عطا کرنے والا ہے پروردگار ہم بہت حوالوں سے فکر مند ہیں بہت حوالوں سے مشکلات میں بھی مبتلا ہیں اور ان تمام مشکلات سے نکالنے والی ہم پر اپنا کرم فرما ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما راجعہ مفتی آن لائن میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت خوبصورت موضوع ہے اس پورے مہینے میں ہم نے جو ربیل اول کا خوبصورت ماہ مبارک ہمارے ساتھ موجود ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی ہے اور آپ کی ذات کے خوبصورت پہلو جو تھے ان پر ہم نے بات کی ہے کہ جنہوں نے ہمیں روشنی بھی عطا کی جنہوں نے ہمیں راستہ بھی عطا کیا آج بھی ایک ایسا ہی آپ کی ذات کا پہلو ہے جس پر ہم بات کریں گے گو کے معاشرے میں اگر ہم اس پر بات کریں تو ہمیں اس میں بہت ساری تلخیہیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں یعنی آج ہمارے مفتی آن لائن کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک بیٹی کا مقام اور مرتبہ اور اس خوبصورت موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ ہم کلام ہوں گے بات کریں گے جناب محترم علامہ حافظ محمد ظہور اللہ چشتی صاحب ہمارے ساتھ رونہ قفروز ہیں اور آج کافی عرصے کے بعد ہماری بہن آج تشریف فرما ہے یہاں اس پروگرام میں آپ کی شخصیت کے بہت سارے حوالے ہیں اور ان حوالوں پر اگر میں بات کروں گا تو خاصا ٹائم ہو جائے گا محترم سمینہ سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی ہم خوش آمدید کہیں گے چشتی صاحب آپ ہی کی طرف میں آتا ہوں پروگرام کا عنوان جو تھا موضوع جو تھا وہ آپ نے سنا بڑا خوبصورت موضوع ہے یعنی وہ گھر جس میں بیٹے نہیں ہوتی اس میں رونتیں نہیں ہوتی اس میں وہ چاشنی نہیں ہوتی وہ زندگی کی علامات نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حقوں کے مطابق تو اس گھر میں شاید رحمتیں بھی اس قدر نہیں ہوتی جس قدر ان گھروں میں ہوتی ہیں جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے خصوصی اکرام کے حوالے سے کیا ہدایت جو ہیں وہ ہمیں دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم محمد شاہ نباز دانہ صاحب حضور سید عالم دور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ امت مسلمہ کے لیے مشعل پراہ ہے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو حضور علیہ نبینا و علیہ السلام کی زندگی طیبہ سے نہ ملتا ہو بیش درست میں آج کی گفتگو کا غاز قرآن عزیز کے ایک آیت سے کرنا چاہتا ہوں اللہ کریم نے قرآن عزیز میں پارہ نمبر چودہ سورة النحل میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَا أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَا ذَلَّ وَجْهُهُ بِالْوَسْمِ وَهُوَ كَدِيم قرآن عزیز میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَا أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَا کہ جب ان کو بیٹی کی خبر ملتی ہے وَهُ سُبْحَانَ اللَّهُ ذَلَّ وَجْهُهُ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں بس اللہ کی رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے بے شک جن کے چہرے بیٹی کے پیدا ہونے پر سیاہ ہو جائیں اور وہ غصے سے بھر جائیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں اب آتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مقدسہ کی طرف تو میں حضرتہم المؤمنین امہ آئشہ صدیقہ حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بیان کرتا ہوں امہ آئشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک مسکین عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹییں تھی میں نے گھر میں جو اس وقت موجود تھا وہ تین کھجوریں تھی میں نے ان کو دے دی اس خاتون نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی اب ایک کھجور بچ گئی جو اس کے اپنے کھانے کے لیے تھی جے تو اس نے وہ خاتون نے وہ کھجور پکڑ کر موں میں ڈالنے لگی تو بچیوں نے تقاضہ کیا تو اس خاتون نے وہ کھجور خود کھانے کی بجائے انہی کو دے دی اس کے دو حصے کیے ایک ایک بیٹی کو دے دیا ایک ایک بیٹی کو دے دیا امہ جی فرماتی ہے مجھے بڑا تعجب ہوا اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو امہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے عرض کیا کیا خوبصورت جواب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ اکبر عائشہ اس خاتون کے اس فعل پر اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا مان اللہ اب حضور صاحب اللہ کا فرمان بھی ہمارے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس بھی ہمارے سامنے ہے اور ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں تو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو احکام ہیں اس پر عمل کیا جائے ہماری بہن محترمہ سمینہ سعید صاحب ابھی موجود ہیں آپ نے آغاز جو میں جو گفتگو تھی چشتی صاحب کی وہ تو سنی آپ کیا فرمائیے گا کہ بیٹیاں جو ہیں ان کے حوالے سے اللہ کا کیا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم اور ان احکامات کی روشنی میں ہمیں اپنی بچیوں کی پروریش کے حوالے سے کیا سوچنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد بہت ہی اہم انوان اور بہت ہی اس وقت کی جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری یہ نسل ہے ان کو یہ باتیں بتانے کے لئے اور خاص طور پر یہ جو ماہ مبارک ہے ربی الاول کا نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آشنائی کے لئے بہت ہی اچھا انوان آپ نے منتحب کیا قرآن پاک کی سورہ شورہ کی آیت نمبر انچاس اور پچاس میں اللہ رب العالمین پہلے اپنی شان کو بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے بے شک اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے وہ رب ہی ہے جو کسی کو بیٹیاں اطا کرتا ہے کسی کو بیٹے اطا کر دیتا ہے اور کسی کو چاہتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر دیتا ہے کچھ بھی نہیں بانج کر دیتا ہے تو یہ جو تخلیق ہے رب العالمین کی یہ اور اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں اور کسی کو کچھ نہیں دیتا لیکن ہم جو ہمارا انسانی رویہ ہے اس رویہ کو اگر ہم دیکھیں تو بیٹے کی پیدائش پر تو بڑی خوشی منائی جاتی ہے اور بیٹی کی پیدائش پر ہمارا وہی حال ہوتا ہے کہ جو بھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو دین ہے ہمارا دین اسلام جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس کو رد کرتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ کسی یتیم کو کھانے کے اندر شامل کر لیتا ہے یا گھر کے اندر شامل کر لیتا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے اور پھر اگلی بات انہوں نے یہ کہی اور بہت ہی خوبصورت بات کہ اگر کسی کے پاس دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنے ہیں تین کا ذکر کیا پہلے کہ تین بہنے ہیں یا تین بیٹیاں ہیں اور اگر وہ ان کی کفالت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر دو کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے تو انہوں نے کہا کہ دو کے ساتھ بھی یہی وعدہ اور پھر حضرت ابن باز فرماتے ہیں کہ اگر ایک کے بارے میں کہا جاتا تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے کہ ان کے لیے جو جنت ہے وہ واجب کر دی جائے گی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ڈھال بن جائیں گی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یعنی کہ وہ بیٹی کہ جو کسی جسمانی نقص کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ شادی نہیں ہو سکی اس کی اور وہ آپ کے در پر پڑی ہے اور آپ اس کی خدمت کرتے ہیں آپ اس کی کفالت کرتے ہیں وہ بہن بھی ہو سکتی ہے بیٹی بھی ہو سکتی ہے تو اس کی کفالت کے اوپر اور اس کی پرورش کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبریاں ہیں وہ ہمارے لیے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ جو احادیث ملتی ہیں اس میں تین اہم چیزیں ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی دو بیٹیوں کی یا تین بیٹیوں کی پرورش کی ان کو اچھے سے ان کی تربیت کی اور پھر ان کی شادیاں کر دیں تو وہ قیامت والے دن میرے اتنے قریب ہوں گے جیسے آپ سے ہم نے اپنی دو انگلیاں ملا کر کہا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں تو تین چیزیں ملتی ہیں ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کی کفالت کرنے والے جو ہیں ان کو قرب حاصل ہوگا قیامت والے دن دوسری بات یہ کہ ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور تیسری چیز یہ کہ وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لیے جائیں گے آپ کے سوال کا جو اگلا نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ ایک بہت ہی وسیع انوان ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رانہ بھائی ہم سب بہت اس مہینے میں آپ نے دیکھا ہے کہ آشکان رسول کی ایک بڑی وہ تھی ہم سب یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے خاتم النبیجین ہے وہ اور ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بائی ہمارا سب کچھ ان کے اوپر قربان اور ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام لیکن یہاں پر جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم پھر وہی کھوکلے مسلمان ہیں ہمارے گھروں میں جو بیٹیاں ہیں ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ بوجھ ہیں قرآن نے اور دین نے اور اسلام نے پورا روڈ میپ ہمیں بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی ہے اس کی پرورش کیسے کرنی ہے ماں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے باپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے میں آپ کو ڈرپ کر رہا ہوں اس حوالے سے ہم اگر اپنی خواتین کا کردار دیکھتے تو وہ بڑا ہمیں مایوس کن نظر آتا ہے میں بھیانک کہنے لگا تھا لیکن میں نے بھیانک کا لفظ استعمال نہیں کیا میں نے مایوس کن کہا کہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر شاید مرد اتنا زیادہ ریاکٹ نہیں کرتا جتنا خواتین کرتی ہیں یعنی اس میں ساس بھی آ جاتی ہے اس میں نند بھی آ جاتی ہے اس میں بعض اوقات ماں بھی آ جاتی ہے تو یہ تو ایک عورت کو بھی تو سوچنا چاہیے جی بالکل درست کہا آپ نے اصل میں لیکن ہم بات پھر وہی کریں گے کہ اگر جو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو قوامیت کی ذمہ داری دی ہے نا وہ قوام ہے اور وہ اس کی جو گھر ہے وہ اس کی رئیت ہے اور وہ اس کا جواب دے ہے اگر گھر کے اندر یہ محول ہے کہ اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کی تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اس رویے کو درست کرے یعنی کہ یہ بھی پھر وہی پہ بات آ جائے گی کہ ہماری تربیت کس محول میں ہو رہی ہے ہم اپنی بچیوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے تو بہت جلدی خوشی سے بھیجتے ہیں لیکن ہم ان کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم جو ہے اگر ایک عورت کا دیکھیں کوئی چیز نہیں بدلتی یہ دلوں کو بدلنے والا قرآن ہے اگر دلوں کو اگر قرآن کا اس طرح ہم نے پڑا ہوگا اگر قرآن کا علم یا قرآن کی تعلیم ہمارے گھروں میں ہوگی تو آپ یقین کریں یہ سارے مسئلے ہتم ہو جائیں گے جب ہماری بہنوں کو یا ہمارے بھائیوں کو یا ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم جس نبی سے جس پیغمبر سے جو ہمارے نبی ہیں ان سے محبت کا اتنا دعویٰ تو کرتے ہیں تو وہ بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے اچھا جی اس کو وہ نے یہ طریقہ بتایا ہے بلکل تو ظاہری بات ہے کہ ان کا عمل بھی چینج ہوگا یقین ناظرین اکرم چونکہ ہم نے لینا ایک چھوٹا سا بریک تو بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو آج کا جو ہمارا یہ عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیٹی کا مقام اور مرتبہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور جیسا ہماری بہن سمینہ سعید صاحبہ نے کہا کہ یہ اس دور کا واقعی ایک بڑا اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ جب ہم اخبارات میں اور دوسرے جو ذرائع ہیں ابلاک کے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسے مشکل بھیانہ قسم کے واقعات سننے کو ملتے ہیں بیٹیوں کے حوالے سے جن کو دیکھنے کے بعد جن کو پڑھنے کے بعد جن کو سننے کے بعد جو ہے وہ کلے جب مو کو آ جاتا ہے یہ خوبصورت ماہ مبارک ربی الاول جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان بیان کر رہے ہیں ان کا جشن منا رہے ہیں آپ کے پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں اس میں آپ کا جو اسوہ ہے وہی تو ہمارے لئے سب سے اہم چیز ہے اگر ہم اس خوشی میں اس جشن کے اندر آپ کے اسوہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس جشن کا اس خوشی کا جو ہے وہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا ایک برے کے بعد واپس آ رہے ہیں اور پھر اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شاہنواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور مفتی آن لائن کا آج بڑا خوبصورت موضوع ہے جیسا کہ میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ چونکہ یہ ماہ ربیل اول ہے انتہائی حسین بڑا خوبصورت ماہ ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ سجی ہوئی ہے اور حد نگاہ ہمیں ایک خوشی کا ماحول جو ہے وہ نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس مہینے کو ہم بڑے جوش اور خوش کے ساتھ مناتے ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ آپ کے عصوہ کے اوپر چلنے کے اوپر جب ہماری بہن نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم خالی جشن تو مناتے ہیں نبی کو تو مانتے ہیں یوں اس کو یوں لے لیجئے لیکن نبی کی نہیں مانتے ہیں یہ بڑا اقتزاد ہے ہماری زندگی میں اور مختلف پہلوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماہ مبارک میں ہم نے پروگرام کی یہ بات کی آج نبی کریم کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیٹی کا مقام اور مرتبہ ہمارا موضوع ہے جناب چشنی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو تھا وہ رکھا اور کیسا برطاو ہوا کرتا تھا آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صاحب بہت خوبصورت سوال ہے ہماری بدقسمت تو یہی ہے کہ پہلی بات تو ہم اللہ کے قرآن کو پڑتے ہی نہیں نمبر دو اگر پڑتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بے شک بالکل ایسا ہی ہے اور اگر سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اچھے اس کو یوں لے لیں نا ہم کہ اگر ہم سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر عمل بھی ہوتا ہے ایک بات سمجھ میں آجاتی ہے نا کوئی خوف یا کوئی شوق دو چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ سمجھ میں آجائے ہیں تو پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں انفرچنیٹلی ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں چشتے صاحب اصل بات تو یہ ہے ران صاحب آپ درست فرما رہے ہیں اگر میں معذرت جاتا ہوں اس معاشرے میں بڑے لوگ سمجھنے والے ہیں مگر عمل والے نہیں ہیں سمجھنے والے بہت زیادہ ہیں اس پر اگر بات کریں گے تو موضوع ہمارا چینج ہو جائے گا اس لیے سمجھتے بہت سے لوگ ہیں کتنے لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر میں نے یہ سرخ اشارہ کاتا تو میں موت بھی واقع ہو سکتی قانون کو توڑ دوں گا کانون کو توڑنا ہم نے کھیل بنائی ہوئی اسی طرح اس پر بہت اچھی مثال دیا آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جو عمل میں یہاں سے بات کو شروع کروں گا کہ جب حضور اللہ نبینا و علیہ السلام ایک دن آپ کی ایک ران پر حضرت امام حسین ہے اور ایک ران پر آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں سبحان اللہ جناب جبریل امین حاضر ہوئے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دیجئے ایک اپنے پاس رکھ لیجئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں حسین اللہ کو دیتا ہوں تو اس کی تکلیف مجھے بھی ہوگی مجھ سے زیادہ میری بیٹی فاطمہ کو ہوگی اور ابراہیم اگر اللہ کے سپرد کرتا ہوں تو مجھے زیادہ تکلیف ہوگی لہٰذا میں بیٹی کی تکلیف نہیں برداشت کرتا اے جبریل ابراہیم کو میں اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں حسین کو میں رکھ لیتا ہوں میرے آقا اللہ نبینا علیہ السلام کے معمولات میں یہ تھا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی تشریف لاتیں حضور اللہ نبینا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اپنی مسند پر بٹھاتے واہ واہ اپنی بیٹی کی پیشانی کو سرِ انور کو باقیدہ چومتے یہ بیٹی ہی کی محبت تھی کہ سیدہ تن نساء فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ روٹییں لگا رہی تھی اور حضور علیہ السلام تشریف لائے تو محبت پدری نے جوش مارا برداشت نہ کر سکے تو فرمایا بیٹی تم بیٹھ جاؤ میں تمہارا باپ بھی ہوں لہٰذا میں روٹییں لگاتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک ہاتھوں سے روٹییں لگائیں وہ پھر الگ موضوع ہے ہاں ہاں وہ ایک علیہ السلام بات ہو جاتی کسی اور طرف چلا جاتی وہ سارا کچھ واقعہ مشہور ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ ہمیشہ اپنے بیٹیوں سے پیار 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 آپ آپ کیا کہیں گی سوال جی بہت سارے واقعات ملتے ہیں اور ایک بڑا پیارا واقعہ ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہی جاتے تھے حضرت فاطمہ کے گھر اور حضرت فاطمہ تو زہرہ جو ہیں وہ کبھی میاں بیوی میں کوئی چپکلش ہو جاتی تھی تو ان کی آپس میں صلح بھی کرا دیتے تھے اور دوسری بات یہ کہ جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو ملنے جاتے تھے اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سبھان اور دیکھیں کہ نبی کریم کی جو تین صاحب زادیاں ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالی کے پاس چلی گئی اور حضرت فاطمہ تو زہرہ جو ہیں ان کو یہ خوش خبری دیتے ہیں کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملوگی وہ واقعہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پہلے ان کو پاس بلایا جب وسال سے دو روز پہلے کی بات ہے تو ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں اور پھر دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگیں تو جب حضرت عائشہ جو ہیں وہ رضی اللہ تعالی انہا پوچھتی ہیں کہ کیا بات تھی تو وہ بتاتی ہیں کہ پہلے انہوں نے مجھے اپنی جدائی کے بارے میں بتایا کہ اسی جو علالت ہے اسی علالت سے میں جا رہا ہوں اور پھر میں رونے لگ گئی اور جب انہوں نے کہا کہ جنت میں سب سے پہلے تم آ کر ملوگی اور وہ خاتون جنت ہیں یعنی تمام جنت کی خواتین کی سردار ہیں حضرت فاطمہ تزارہ اور ان کی زندگی دیکھیں کہ آج کی عورت کے لیے ایسی مثال ہے رانہ بھائی کہ وہ مثال ملتی نہیں ہے ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں وہاں سے مثالیں دونڈ دونڈ کلاتے ہیں ہمارے اپنے دین کے اندر ایسے رول موڈل موجود ہیں آج دنیا رول موڈل کی بات کرتی ہے آپ حضرت فاطمہ تزارہ کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ ان سے بڑا رتبہ اور مرتبہ دنیا میں کسی عورت کو ملے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ کی دو صاحبزادیاں حضرت فاطمہ تزارہ اور حضرت امہ کلسوم جو ہیں انہوں نے شہب ابی طالب کی گھاٹی میں بھی اپنے ماں باپ کا ساتھ جس سبر اور سباق کے ساتھ دیا اس کی مثال نہیں ملتی ہے اور پھر اس کے بعد جب حضرت ختیجہ اللہ تعالیٰ کی پاس چلی جاتی ہیں اور یہ امہ کلسوم اور یہ فاطمہ جو تھی یہ اپنے باپ کی ڈھارس بنداتی تھی اور یہ وہی وقت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے کام کے لئے اور اپنا پیغام پہنچانے کے لئے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا تو جو باپ کے زخموں پر مرحم رکھنے والی تھی وہ یہ بیٹیاں ہی تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا غزوات ہوئی تو مال غنیمت آیات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے بتایا تو پھر تسبیح فاطمہ جو تھی وہ ہوا تین کو ہماری عبادت کا حصہ بن گئی تو پھر ایک اور اہم بات کہ اس وقت جو رواج تھا عرب میں جنازے اوپن کھلے جاتے تھے تو ان کو کتنی فکر تھی کہ عورت کا جنازہ جو ہے وہ دھکا ہوا ہونا چاہیے آج کی عورت کے لیے رول مارڈل سے کم نہیں ہے کہ وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی چیز یعنی کہ عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی ہے تو اس کا جنازہ بھی دھانگ کر اور اس کے بعد ہی جو جنازے دھانگ کر لے کر جاتے بات یہ ہے کہ نبی اور جب آپ اپنے اس میں آتے ہیں بقائدہ جس کو کہنا چاہیے کہ جوانی میں قدم رکھتے ہیں اور ایک ادراک کا جو عمل ہے وہ تو سراپا ہی نبی تھے پیدا ہوتے ہی تھے میں یہ لفظ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو ادراک اس وقت تھا جب آپ پیدا ہو گئے تھے عزت دی کہ نہیں یہ سب کچھ درست نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے آغاز میں اپنے دین شروعات کی ہے اور عرب کے اندھیروں کو مٹایا ہے تو اس میں جو سب سے بڑا پہلا قدم تھا وہ یہ تھا کہ جب بچیوں کو زندہ دردگوڑ کر دیا جاتا تھا آپ اپنے چشتی صاحب ہم منحاصل قوم اگر میں دیکھوں تو بیٹوں کو بہت فوق دیتے ہیں بیٹیوں کے اوپر جبکہ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواہ کو دیکھیں تو اس میں ہمیں تو بیٹی کی عزت جو وہ بہت بلند نظر آتی کیا کہیے گا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم محمد شاہ نواز رانہ صاحب پہلے تمہیں یہ ارز کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارت فرماتی ہیں کہ میری نبوت کے ڈنکے اس وقت بھی بجتے تھے جب آدم علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی بے شکل اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو اشادات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں رانہ صاحب جب سے انسان پیدا ہوا ہے عورت اس وقت سے مظلوم ہے ہر معاشرے میں ہر دور میں اس کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوتی رہی اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور ہر والوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں سلامتی ہو اللہ تمہیں اپنے حفظ امان میں رکھے اور پھر وہ اس بچی کو اس لڑکی کو اپنے پروں ساتھ اس اہات رکھتے ہیں پھر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی جو ان کی کفالت کرے گا یہ میں حدیث پاک پیش کر دوں جو ان کی کفالت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی مدد کرے گا لیکن ایسا کیوں ہے بیٹوں کو بڑی فوقیت دیتے ہیں آپ بھی خاتون ہیں اور ماشاءاللہ بیٹے بھی ہوں گے بیٹیاں بھی ہوں گی آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے نا معاشرے میں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں معاشرے کا چلن تو یہی ہے اور مزاج بھی یہی ہے کہ بیٹا جو ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے بلکل اور بیٹیاں جو ہے نا اصل میں ہم بیٹیوں کو بوچ سمجھتے ہیں یہ بات ہے بیٹیوں کو بوچ سمجھتے ہیں اور جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اتنی خوشی نہیں کی جاتی جتنی بیٹے کے پیدا ہونے پہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو جب ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی رحمت جو تھی وہ اس وقت کی عورت کے لیے تھی یعنی کہ آپ دیگر بظاہب کو بھی دیکھیں کہ اس میں بھی عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کوئی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے کوئی عورت کو بہت بری چیز سمجھتا اور یہ اسلام ہی تھا جس نے انسانیت اس میں عورت کو وہ شرف عطا کیا اس آپ دیکھیں بیٹی کو نہیں سمجھتے وہ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ باپ کو جائداد میں سے حصہ دینا پڑتا ہے وراست دینی پڑتی ہے وہ تو بیٹے کو بھی دینی ہے بیٹی جو ہے وہ اگلے گھر میں جانی ہے وہ ساری جائداد اور یہ یہ بات کہنا بھی جرم ہے کہ یہ بات کہنا بھی جرم ہے کہ کوئی بیٹی اگر اپنے باپ سے جا کر وراست کا تقاضہ کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جہیز دے دیا تھا جہیز تو اسلام میں نہیں ہے اچھا آپ اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے لیکن وہ ہی ایک بریک جو ہے ناظرین بریک کی طرف جانا ہے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو نبی کریم کی نزدیک بیٹی کا مقام اور مرتبہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہمارے دونوں مہمان جناب محترم علامہ حافظ محمد زہور اللہ چشتی صاحب اور ہماری بہن محترم سمین سعید ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور آج مفتی آن لائن کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے نزدیک بیٹی کا مقام اور برطبہ اور اس پر بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے محترمہ سعید صاری سمینہ سعید صاحبہ نے ابھی جو بات کی تھی میرا سوال یہی تھا کہ ہم بیٹوں کو بہت فوقیت دیتے ہیں اور آپ نے کہا کہ بھئی وہ اس کی وجہ یہ بھی خوف ہوتا ہے بیٹیوں کو حصہ دینا ہے بیٹیوں تو اپنے گھر کی ہو گئی بیٹے ہی ہیں جو وارث ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم شاید یہ غور نہیں کرتے وہ جس بیٹی کو ہم فوقیت نہیں دے رہے ہیں ماں کی صورت میں بھی ہمارے گھر آئی تھی ہم جس کی اولاد ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی تھی تو اگر ہم نہیں دیتے تو اس ماں کو کس طرح سے کوئی وہ دے گا اپنا احترام اور محبت لہٰذا یہ ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب رحمت العالمین دنیا میں آئے تو جو سب سے پہلی رحمت جو تھی نا ان کی برشی وہ کسی عورت کسی خاتون کے اوپر کسی بیٹی کے اوپر اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس رحمت کو برستے دیکھا ان پر تو پھر بیٹی کو رحمت ہی قرار دے دیا کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے بیٹوں کو ہم زیادہ پریفرنس دیتے حالانکہ میں برابر برابر ہی رکھنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش اصل میں یہ ہے میں نے عرص کیا کہ یہ شروع سے ایسا ہے کیوں کہ لڑکے کے متعلق یہ ہے کہ ماں باپ صرف باپ نہیں ماں بھی دونوں اس میں شریک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ ہمارا سنبھالے گی نہیں مین چیز جو ہے یہ ہے یا ہماری نسل جو ہے وہ اس سے چلنی ہے یہ بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے بھی کہی اور آپ بھی کہہ رہے ہیں میں نے معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو انٹرابٹ کر دیا کہ یہاں پہ معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی کا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو بیٹیوں کی پرورش کر رہے ہیں جنت کا وعدہ ان کے ساتھ ہے اور بہت سارے بیٹوں والے بھی بچارے ماں باپ جو ہیں رولرے ہوتے ہیں ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا اور بہت سارے ایسے لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بیٹی تھی وہ یہ جو سرویسز دی ہیں وہ شاید بیٹوں کے حصے میں بہت بہت کام آئی ہیں وہ ہماری موجودہ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں میں ایک مثالاً یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق تو اس سے نہیں ہے میرے بڑے بھائی کی آٹھ بیٹیاں ہیں اور جب پہلی ہوئی تو انہوں نے کہا میرے تلیے جنت میں ایک کھڑکی کھل گئی ہے میں بڑا خوش ہوں پھر دوسری پھر تیسی نتیجہ یہ ہوا کہ ساتھ تک جب پہنچے تو کسی نے کہ وہاں تو اتنی کھڑکیاں ہی نہیں بھائی یہ تو زیادہ ہوگی کہ میرا اللہ میرے لئے کتنی آلٹریشن کرے گا جنت کے اندر اس کو آٹھ کھڑکیاں جو نے کھلوانی پڑے گی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں لوگ کہتے تھے مشتاق ہر سال بیٹی ہو جاتی ہے کبھی میرے لئے تو جنت کے اندر دروازے کھل رہے ہیں آپ کو اس سے کیا ہے تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے میں نے آپ کو انٹرپ کر دیا جی رہنس میں ایک بنیادی بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں جو معاملہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ 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 اشارت فرمایا کہ اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ نمبر ایک اللہ کے نبی کی محبت نمبر دو اہل بیت اتحار کی محبت نمبر تین قرآن کی محبت رانہ صاحب ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم بیٹی کو جہیز میں قرآن تو دے دیتے ہیں مگر نہ وہ ہماری بیٹی قرآن کو پڑھتی ہے نہ وہ ہمارا داماد قرآن کو پڑھتا ہے ہم نے قرآن کو صرف اس لیے لکھ لیا کہ بابا جی فوت ہوئے مدرسے والوں کو کہہ دیا انہوں نے کہا جی بیچ قرآن پڑھا دی بس اللہ بھئی قرآن اس لیے نہیں آیا میں معافی چاہتا ہوں قرآن اس لیے آیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے جب احادیث طیبات میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اشادات موجود ہیں حضور علی صلی اللہ نے فرمایا کہ تم نے تین بیٹیوں کی پرورش کی ان کو کھانے کے لیے دیا پہنے کے لیے دیا ان کے فرائض ادا کیے وہ قیامت والے دن جہنم کے لیے ڈھال بن جائیں گی کھڑی ہو جائیں گی ڈھال کا مطلب کہ اے اللہ یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے انہوں نے میری پرورش کی تیرے حکم کے مطابق چلی آج یہ جہنم میں نہیں جا سکتی دھال کا مطلب یہ ہے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو قرآن کا پڑھا رہے ہیں ہم تو کہتے ایسے سکولوں میں بچوں کو بھیجو ایسے سکولوں میں بچیوں کو بھیجو جہاں یہ انگلیش میڈیم انگلیش میڈیم نہ ہم انگلیش میڈیم کے رہ گئے نہ دین کے رہ گئے خدا کے لیے اگر اپنی بچیوں کا مستقبل بہتر دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا ان کے اسوہ کو اپنانا پڑے گا وگرنا ہم ظلیل اخار ہو رہے ہیں آپ نے ایک بات یہ کی نا کہ یقینی طور کے اوپر ناظرین اکرام ہم جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے تو اس کے جہز میں کلام مجید فرقان حمید یقینی طور کے اوپر اس کا نسخہ موجود ہوتا ہے بڑا کہیں ایسی جگہ پہ بھیج رہے ہیں کہ اس کو وہ عزت وہ نہیں ملے گی بھئی اگر تو اس نے کلام مجید فرقان حمید کے مطابق زندگی دیکھیں اب عورت کو ایک خاتون کو ایک بیٹی کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے پوری قائد مبارکہ عورت کے حوالے سے جو دی ہے اور اس کے اندر تمام پہلووں کے اوپر اللہ نے کھل کر گفتگو کی ہے جس بیٹی کا یہ کسی خاتون کا مرتبہ سمجھ میں ایک چھوٹی سی بات ارز کرتوں میری آفی کی باری ہے بد قسمت یہ ہے کہ اس وقت جو قرآن پاک پکڑ کے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں کیا وہ باوضو ہوتی ہیں قرآن تو کہتا ہے لا يمسو اللہ المتحرون اس قرآن عزیز کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک ان کا وجود پاک نہ ہو پاک ہونے کا ایک علیدہ وہ ہے اور باوضو ہونا تحارب آپ کا وجود جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے تو کیا کلام مجید کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا جی بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے چلیں اس موضوع پر کسی اور دن گفت گو کریں کہ فیلال تو ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ نظریک بیٹی کا مقام اور مرتبہ اور چونکہ پروگرام بھی اب اپنے اختتام کی طرف جا رہے کیا آپ اس پروگرام کے توسط سے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو پیغام دیں گے کہ بیٹی کو ہمیں کس قدر محبت کے ساتھ رکھنا چاہیے اسے پالنا چاہیے اس کی پرورش کرنا چاہیے اس کی تعلیم تعلیم کے معاملے میں بھی ہم بہت رکاوٹ ڈالتے ہیں بیٹیوں کی بھئی بس یہاں کرنا کی انہیں اٹھے بھی جا کے انہیں روٹی پکانی انہیں ہور کی کرنا یہ ہمارا جملہ ہوتا ہے کیا کہیے دیکھیں ایک مرد کی ایک بچے کی تعلیم صرف ایک بچے کی تعلیم ہے لیکن ایک عورت کی تعلیم پوری نسل کی تعلیم ہے عورت جو ہے وہ نسلوں کی اور نسب کی محافظ ہے میں نے نسب کا لفظ استعمال کیا کہ عورت جو ہے وہ نسل کی بھی محافظ ہے اور نسب کی بھی محافظ ہے ایک اچھی عورت جو ہوتی ہے وہ صرف ایک نسل کو نہیں وہ پورے نسب کو سمارتی ہے اس لئے عورت کی تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ جو بات یہاں پر ابھی آپ نے کہی کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی پرورش میں تو بیٹیاں جو ہیں وہ بہت نازک ہیں اور نبی کریم نے عورتوں کو کہا نازک آپ گینے کہا ان کو اور عورت کے بارے میں یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ عورت جو ہے وہ جیسے پسلی تیڑی ہوتی ہے اس طرح عورت تھوڑی سی تیڑی ہے اور پسلی آپ کو پتہ دل کے قریب ہوتی ہے اس لئے عورت اس کو عزت تقریم احترام محبت اس کو ایک مرتبہ جو مقام قرآن نے جو ہمیں دینا چاہیے یہ بھی دروس ہے کہ مرد کی پسلی سے بنائی گئی مرد کی پسلی کم ہوتی ہے عورت کی ایک زیادہ ہوتی ہے ایسا کوئی میڈیکل والے بتا سکتے ہیں کہ پسلی کم ہوتی ہے یہ ہے حضرت آدم ایسلام کی پسلی سے حضرت امہ ہوا کو تخلیق کیا گیا تھا وہ جو ان کی تخلیق ہے اللہ نے دیکھ تو پھر مردوں کو زیادہ محبت کرنی چاہیے ہیں یا نہیں بلکل ان کے وجود کا حصہ اس لئے تو اللہ کے نبی نے کہا پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش معاشرے کے اندر جو ہماری بیٹیوں کا مقام ہے جو ہماری بیٹیوں کا مرتبہ ہے جو بات ابھی یہاں پر کہی جاری ہے نا کہ دیکھیں جب آپ بنیادی دین کی تعلیم سے عراستہ ہوں گے تو آپ کی شادیوں کے رسم و رواج ایسی نہیں ہوں گی اس وقت تو ہمارا پورے دوسروں کی تہذیب ہم انڈیا کی تہذیب جو اس وقت کشمیر کے اندر امت مسلمہ کی بیٹیاں سو دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ کرفیو کے عالم میں ان کی عزت تاتار ہیں ان کی کوئی حزت تو ہم تو یہ ہم یہ کر رہے ہیں اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دیں اس کی وہ دو ہزار سے زائد احادیث کی راوی تھی حضرت فاطمہ تو ظاہرہ خاتون جنت ہیں وہ ریاضی کی ماہر خاتون تھی اور ہماری جو صحابیات تھی حضرت ام امارہ کو دیکھیں ان کا کردار دیکھیں غزبہ احد کے موقع پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ اللہ سلم فرماتے میں دائیں دیکھتا تھا تو ام بائیں دیکھتا تھا تو ام 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 دیکھتا عورت کو اسلام کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ترقی کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا حضرت ختیجہ تلکبرہ جو تھی وہ بزنس مومن تھی وہ اس وقت کے دور میں تجارت کرتی تھی آپ سوچئے ذرا کہ وہ اتنی بڑی تجارت تھی کہ انہوں نے بھیج تھی اور پورا سلسلہ تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمارا دین کسی بھی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں اسلام جو مرتبہ اور مقام دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ حدود متین کرتا ہے ہاں ربیالول کا یہ مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ میرا خیال ہے جی اس سے بڑا پیغام کیا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرما دیا کہ جو بیٹی سے محبت کرے بیٹی کی پرورش کرے میں اس کو قیامت کے دن وہ میرے قریب اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلی ہیں تو ہمیں اپنے بیٹی سے زیادہ سے زیادہ پیار کرنا چاہیے اس بیٹی کو اہمیت دینی چاہیے اس وجہ سے کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں راضی ہوں گے جب وہ راضی ہو گئے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر میں بہتر شکریہ تھے اور آپ کے گفتگو سے بہت سارے تاریخ پہلو جو ہیں ان کے اندر روشنی کی کرنے جو ہیں وہ پوٹی ہیں اور ہم اپنی بچیوں کو یقینی طور پر وہ ہی عزت دیں گے جس کا ذکر آپ نے فرمایا نبی کریم کی ذات مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹی جہاں پر نیمت ہے اللہ تعالی نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے ناظرین اکرام اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جب رحمت کی بات آتی ہے تو رحمت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا رحمت رحمت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی خدا بہن محترمہ سمینہ سعید صاحبہ نے بھی اور علامہ حافظ محمد زہور اللہ چشتے صاحب نے بھی جو بیٹی کے حوالے سے ہمیں بتایا یقینی طور کے پر وہ جو تاریخ پہلو تھے ان میں روشنی کی کرنے جو ہیں وہ اس سے نمودار ہوتی ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہا ہوتی ہیں گھر خدا کو جو پسند آئے وہ وہاں ہوتی ہیں اللہ تعالی سے یہی ہماری گزارش ہوگی کہ میرے رب ہمیں بیٹیوں کو محبت اور بیٹیوں کو وہ مقام عطا کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے لئے نبی کریم صلی اللہ موسیقی